موسیقی دوستو حاضر ہوں آپ کے خدمت میں ایک نئی اور امپورٹنٹ فیڈیو کے ساتھ پلیز لائک اور سبسکراب ضرور کریں آپ کی محبت کی بدولت مزید کام کرنے کا حسنہ بڑھتا ہے جس طرح مختلف اشیاء اور دیگر مشینری کو استعمال کرنے کے لیے چند مخصوص عوامل اور رام میٹریل کی ضرورت ہوتی ہے کلی برکس مشین کیلئے بھی مخصوص طریقے سے تیار کی جانے والی کلی مٹی کی ضرورت کی اہمے سے انکار نہیں کیا جاتا عام طور پر میں نے خود ابزرب کیا ہے کہ بھٹا مالکان کلی برکس مشین میں استعمال ہونے والی کلی یا مٹی کو تیار کرنے کے سلسلے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ کلی برکس مشین حالدین کے چراغ کی طرح ہر کام کر لے گی اور انہیں کوالٹی برکس دے گی لیکن اگر آپ کوالٹی کلی ہی یا کوالٹی والی مٹی ہی مشین کو نہیں دیں گے تو کوالٹی برکس کیسے حاصل کر سکتے ہیں اکثر برکس میکر گیلی اور خوشک مٹی کو ملا کر استعمال کر دیتے ہیں کچھ جڑی پوٹیوں سے اٹی ہوئی مٹی استعمال کر لیتے ہیں نتیجہ تنہا آپ کی مشین کی ایفیشنسی پر بھی اثر پڑتا ہے اور آپ کی برکس کوالٹی بھی خراب ہوتی ہے چند بار میں نے یہ بھی دیکھا کہ برکس میکرز نے کلی برکس مشین کے ہاپر میں خوشکسم کی مٹی ڈال دی جب دیکھا کہ مشین پر بہت زیادہ لوڈ پڑ گیا ہے اور یہاں تک کہ مشین میں دباؤ کی وجہ سے عجیب عجیب اسی آوازیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں تو پانی کے پائپ سے اندر پانی ڈال دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ مشین کے اندر کیچرسہ بن گیا اور ہاپر کے ورم کنویئر کے ذریعے اسے پوش کرنا مشکل ہو گیا اس سارے صورتحال سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ مشین کے لئے سپیشل مٹی یا کلے تیار کرنی ہے اور اس کے لئے صرف چند باتوں پر عمل کریں جی کے لئے کامی یا بھی گئی ٹریکٹر کے ذریعے مٹی کو ہموار کر کے دائروں یا گڑوں کی صورت میں کٹھا کریں پھر ان میں پانی اچھی طرح بھر دیں تاکہ مٹی یا کلے اس میں بہتر طریقے سے میلٹ ہو جائے اگر آپ نے کل کلے برکس مشین چلانی ہے تو مشین چلانے سے تقریباً چوبیس گھنٹہ پہلے مٹی تیار کرنے تاکہ وہ اچھی طرح پانی کو جذب کر کے بہتر طریقے سے میلٹ اور سافٹ ہو جائے بہت اچھی اور سافٹ کلے تیار ہونے کے صورت میں یقیناً آپ کوالٹی برکس تو حاصل کریں گے ساتھ ساتھ مشین پر بھی اضافی لوڈ نہیں پڑے گا جس کی وجہ سے مشین کی لائف میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی مینٹینس بچے گی کلے برکس مشین میں مٹی ڈالنے سے پہلے ٹریکٹر کے بلیڈ کی مدد سے مٹی کو چند بار اُلٹ پُلٹ لے پھر ہی کلے برکس مشین کے ہپر میں ڈالیں اس طرح مشین کو بلا وجہ زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا ٹریکٹر اور مشین کے گیرز پر بھی غیر ضروری لوڈ نہیں پڑے گا مٹی اچھی طریقے سے مکس اور میلٹ ہو جائے گی اس ویڈیو کی بدولتی جگیناً آپ کو کلے برکس مشین میں استعمال ہونے والی کلے یا مٹی کی تیاری کے اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا جو کہ آپ کو کوالٹی برکس کی تیاری میں مددگار ثابت ہوگا ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں کمیٹ میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں اہمیت طلب مسائل پر نئی ویڈیو آپ کو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ملتی رہیں گے اور شکریہ